السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم امیر بن عبید اینڈ یا واشنگ امیر لنگسٹکس تو آج مارا لیکچر ہے وان او سری جس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انپوٹ کو تو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے فس لینگویج ایکوزیشن اور آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے فس لینگویج ایکوزیشن کا اور یہ ہمارے ٹوٹل لیکچرز کی تعداد ہے تو اب دیکھنے کے انپوٹ ہے کیا تو انپوٹ کا ویسے تو آپ کو مطلب پتا ہے کہ انپوٹ سے مراد ہے کوئی بھی چیز یعنی آپ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو جو چیز پروائیڈ کرتے ہیں وہ انپوٹ ہی ہوتا ہے اور پھر اس کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ آوٹ پوٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس میں انپوٹ ہے کیا دراصل فس لینگویج ایکوزیشن میں تو انپوٹ ہے کہ the language debt and acquirer or learner is exposed to in contrast to output تو یہ دراصل انپوٹ کی سادہ سی definition ہے کہ جو بھی acquirer ہو گئے یا learner اور ادھر سے acquirer یا learner سے مراد ہے language acquirer یعنی ادھر سے ہم اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اور فس لینگویج ایکوزیشن کی ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کوئی بھی بچہ جب وہ کسی بھی لینگویج سے exposed ہوتا ہے کسی بھی لینگویج سے ایکسپوز ہونے سے مرادی ہے کہ جب بھی وہ کوئی لینگویج سنتا ہے یا اس کے سامنے وہ لینگویج بولی جاتی ہے یا اس کے انوائرمنٹ میں بولی جاتی ہے جو ہم نے ساری باتیں لاس لیکچر میں بھی کی تھی تو یہ تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اس کے لئے انپوٹ ہی ہوتا ہے جو وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کیئر ٹیکر سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ دیگر لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ان کا اپنی کسی نہ کسی طرح جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو جو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے یا جو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کا انپوٹ ہوتا ہے اور آوٹپوٹ کیا ہوگا جو وہ خود پر ڈیوز کرے گا تو یہ جو انپوٹ ہوتا ہے جو بچوں کو ملتا ہے اسے مدریز بھی کہا جاتا ہے اور چائلڈ ڈیریکٹڈ سپیچ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو سٹائل آس پیچ ہے اسے جنرلی کیر گیور سپیچ بھی کہا جاتا ہے کیر گیور سپیچ کو ہم ڈیٹیل سے نیکس لیکچر میں بھی دیکھیں گے لیکن مدریز چائلڈ ڈیریکٹڈ سپیچ یا پھر کیر گیور سپیچ یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے اب یہ جو انپوٹ ہے یہ پروائیڈ کون کرتا ہے تو اس کا انصر ہمیں بہت سے پہلے بھی پتا ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ پیرنٹس آ جاتے ہیں اولڈر چلڈرن یعنی جو بڑے بچے ہوتے ہیں تھوڑے یعنی اگر بہن بھائی ہیں تو اگر ان کا کوئی چھوٹا بھائی ہے جو بھی بہت چھوٹا ہے ایک سال کا بھی نہیں ہے تو اب وہ بھی اسے انپوٹ پروائیڈ کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے اٹھاتے ہیں اسے کھلاتے ہیں تو اولڈر چلڈرن ہو گئے ایڈلٹس جس میں ماں باپ آ جاتے ہیں گرینٹ پیرنٹس آ جاتے ہیں ریلیٹیوز آ جاتے ہیں کیر گیورز آ جاتے ہیں یعنی کچھ پیرنٹس نے الگ سے کوئی کیر گیور رکھا ہوتا ہے جسے آیا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یا نرس بھی کہہ لیتے ہیں ویسٹ کلچر میں تو وہ بھی پھر اس صورت میں وہ انپوٹ پروائیڈر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو عام طور پر ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں اسی طرح بلکہ نیبرز بھی ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا کہ نیبرز بچے کو لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کھلانے کے لئے تو وہ بھی انپوٹ پروائیڈر ہوتے ہیں اس طرح گرینڈ پیرنٹس اور مام ڈیڈ یعنی ماں باپ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ دراصل انپوٹ پروائیڈر ہیں کیونکہ ان سب سے بچہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سب بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہوم انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح جہاں بھی بچہ جائے گا اگر نیبرز کے گھر جائے گا ریالیٹیوز اسے تھوڑی دیر کے لئے لے گئے ہیں نیبرز لے گئے ہیں کیئر گیور کے پاس ہے جہاں بھی ہے کبھی کوئر اس طرح ہوتا ہے کہ ہوسپٹلز میں اور سکول میں تو جب ویسے بچے جاتے ہیں تب تک تو ویسے ہی وہ تقریباً لینگویج سیکھ چکے ہوتے ہیں کیونکہ تین چار سال کے بعد جاتے ہیں تو اس ٹائم تک تو بچہ کوئر کر چکا ہوتا ہے لینگویج اور تو دراصل ظاہر ہے جب یہ سارے لوگ بچے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کا یہ لینگویج سامپل ہی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو یعنی وہ بچے کے لئے ایک انپوٹ جو ہے وہ انپوٹ ایک سامپل کے طور پر وہ جو سن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب جو بھی بچے سے انٹریکٹ کرتا ہے اولڈر چڑڈن ہو گئی یا ایڈلٹس تو وہ بچے کو اس یعنی لیٹل کریچر کو اس طرح نہیں وہ ٹریٹ کرتے یا وہ بچے سے اس طرح نہیں بات کرتے جیسے وہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے یعنی ہم اگر اپنی لینگویج میں بھی ایک سامپل دیکھ لیں تو اگر ہم اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوں یا ماں باپ ہم سے بات کر رہے ہوں کہ بیٹا پانی پلانا تو ظاہر ہے لیکن اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے اسے تو نہیں آپ کہیں گے کہ بیٹا پانی پی لانا تو آپ اسے کہیں گے اگر اس نے پانی پینا ہو پانی پینا ہے پانی 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 یہ دیکھو پانی اس طرح یعنی الفاظ استعمال کرتے ہیں اس بچے کو لیے پانی 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 پان میں کس طرح کی ہوگی اس طرح کی باتیں دونے نا ہم بچوں سے کرتے جو اتنے چھوٹے ہوں بلکہ اس طرح کی یعنی بات اگر یہ کیونکہ انگلیش کی اگزامپل ہیں جیسے او گوڈی ناو ڈیڈی پوش چو چو اس طرح کی جو ہم بات کرتے ہیں ممی مام ڈیڈی ڈیڈی گو 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 اس طرح ہم اپنی زبان میں اگر دیکھیں کہ ماما پاپا اس طرح کی ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اچھا بچہ ٹھیک ہے علی اور اس کا بھی نام بھی بدل دیتے ہیں امیر ہے تو میری اس طرح کے یعنی کرتے ہیں اور پھر سپیچ بھی بڑی ہو نا ایک سمپلی فائیڈ ہوتی ہے تو اب یہ سمپلی فائیڈ سپیچ سٹائل ہوتا ہے یہ یعنی اس طرح کی جو ٹاک ہوتی ہے یہ بہت سمپلی فائیڈ سٹائل کی ہوتی ہے اور عام طور پر یہ وہ سب لوگ ہی اس طرح کی سمپلی فائیڈ سپیچ اپنا لیتے ہیں جو بھی بچے کے ساتھ تھوڑا زیادہ وقت گزارتے ہیں یعنی جو بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ اسی طرح کی سپیچ یوز کرتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ورڈز یوز کرنا ٹھیک ہے ماما پاپا پانی پانی کو بھی معنی کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح شی پتہ نہیں کیا کہہ کرتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ یعنی یوز کرتے ہیں اس طرح پراپر ورڈز نہیں بولتے فورے ورڈز نہیں بولتے کیونکہ وہ بچوں کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے اب یعنی آپ بچے کو پہلے دن نہیں یہ کہانے لگ جائیں کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ ہے یہ پینسل ہے ٹھیک ہے یا آپ کوئی مشکل سا ورڈ بولیں کہ this is a class ابھی ہم یہ آگے جا کے بات کریں گے اب یہ class ہے یہ class تو class جو ورڈ ہے وہ بچے اتنی جلدی نہیں سیکھیں گے جو خ جو sound ہے یہ بچے بہت دیر سے سیکھیں گے لیکن اگر آپ انہیں bilabial sounds میں بات کریں گے جیسے مانی پانی پاپا ماما آپ دیکھتے ہیں کہ بچے یہ والے ورڈز بہت جلدی سیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ reasons ہیں یہ ہم بات کریں گے پھر تو ادھر ہم نے اب کیا بات کیا کہ جو بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کے parents ہوگے کیئر گیور ہوگے neighbors ہوگے realities وہ بچوں کے ساتھ عام طور پر اسی simplified speech style میں ہی بات کرتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ورڈز use کر کے اور بڑا سمپلی بولتے ہیں ان سے اور اسے ہم baby talk بھی کرتے ہیں یعنی baby talk سے مراد یعنی کہ جو بچہ بول رہا ہے وہ baby talk اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ خود اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ورڈز بچوں سے بولنے کے لیے use کرتے ہیں اب اس کے نا baby talk کے کچھ فیچرز ہیں simplified words ٹھیک ہے یہ ہم نے خود بھی observe کیا ٹھیک ہے تمی نان یعنی پیٹ کو belly بھی اسی بچوں کے لیے words ہوتا ہے otherwise اگر پیٹ کی تو انگلیش abdomen ہے تو کیا آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں abdomen یا جو اگر انگلیس سپیکرز وہ اپنے بچوں کو شروع میں یہ کہتے ہیں ڈیسیز اف ڈومن نہیں belly belly full tummy نانا اس طرح کے word use کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی زبان میں اسی طرح word use کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے بچے کو کھانا کھانا بچے کو کھانا کھانا اس طرح اور بچہ بھی اس طرح ہی بولتا ہے اس میں وہ شروع میں نہیں کھانا بولنے لگ جاتا کھانا کھانا ماما بھی اسے صحیح نہیں بولا جاتا ماما پتہ نہیں اس طرح کے words وہ use کرتا ہے تو یہ baby talk کا ایک تو یہ فیچر ہے simplified words alternative forms with repeated syllable یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ alternative form یا سے چو چو پو پو اب عام طور پر urine کو ہم نہ بچوں کو urine کہتے ہیں نہ پشاپ کرتے ہیں پی پی یہ یہ تو یعنی پی پی تو وہ کہتے ہیں نا انگلیس پیکرز ہم اپنی زبان میں شی بو اس طرح کے words والدن use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ one language to the other vary بھی کرتے ہیں ظاہر ہے جہاں جہاں لوگ جس language میں ہوں گے وہ اس کے مطابق ادھر جو اس طرح کے words ہیں جو چھوٹے چھوٹے words وہ بچوں کے لئے use کرتے ہیں تو ادھر وہ وہی use کریں گے ہو سکتا اگر آپ کے پی کے میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں گلگت بلتستان میں تو شاید آپ شی use نہ کرتے ہو پشاپ کے لئے یا آپ شی بو use نہ کرتے ہوں یعنی یہ میں وہ example دے رہا ہوں جو بڑی simple سی example ہے ٹھیک ہے اسی طرح پانی کو ہم معنی کہا دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہتے ہو اگر آپ کسی اور اس سے belong کرتے ہیں اس طرح frequent use of questions ٹھیک ہے questions بھی بچوں کے ساتھ ہم بہت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کھانا ہے کھانا کھانا ہے پانی پینے اس طرح ہم بچوں کے ساتھ question بھی بہت پوچھتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ ہم questions کرتے ہیں ان کے اچھے بچے ہو کے نہیں ٹھیک ہے یہ چیز لینی ہے کہ یہ اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں exaggerated intonation intonation یعنی rise and fall of speech جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی exaggerated ہوتی ہے ہم بچوں کے ساتھ عام طور پر تھوڑی نا کیا بات کرتے ہیں exaggerated intonation میں بات کرتے ہیں یعنی high intonation میں بات کرتے ہیں ماما پاپا اس طرح کی اور اسی طرح extra loudness loudness بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی انچا تھوڑا زیادہ بولتے ہیں بچوں کے ساتھ as compared to adults کے ساتھ adults تو انہیں نہ کہتے ہیں ماما وہ تو کہتے ہیں ماما یا مام اس طرح کہتے ہیں نا امی اممہ لیکن بچوں کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں slow tempo slow tempo with long pauses یعنی بچوں کیونکہ یعنی یہ قدرتی طور پر یہ شاید کہ ہم بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت تیز نہیں بات کرتے علی یہ دیکھو اب کیا اگر آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں تو آپ یہ کہیں گے علی یہ دیکھو آپ کہیں گے علی یہ دیکھو ٹھیک ہے اور یہ دیکھو علی شاید نہ بھی کہیں لیکن بچے کو علی یہ دیکھو کیا ہے یہ دیکھو گڑیا یہ دیکھو گڑیا اس طرح کرتے ہیں تو یہ کچھ فیچر ہیں تو یہ تھا لیکچر مجھے امیدہ کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کیئر گیور سپیچ کو دیکھیں گے so don't forget to give your feedback remember in your prayers جزاک اللہ خیرن and thank you موسیقی موسیقی موسیقی